اسد بلوچ کی شیخ سادی والی مثال سے دیکھیں ہمیں آج اس بات پہ سوچنا چاہیے تھا کہ ایک دن وہ بھی تھا کہ ہم یہی اسی فلور پہ کڑے ہو کے جام کمال خان صاحب کو مبارک بادے دے رہے تھے آج جو ہم یہاں پہ بیٹھ کے اسی اسمبلی کی ٹینیور میں جام صاحب کو اٹھا کے میر عبدالکدوس بزنجو کو قائد ایوان منتخب کر کے آج ہم اس کو مبارک بادیں دے رہے ہیں اس دن بھی ہم نے جام صاحب کو یہی کہا تھا کہ یہ صوبہ یہ صرف ٹریجری بینچز کا نہیں ہے یا اس آوز کو اس سوچ کے ساتھ تقسیم نہ کریں کہ وہ ٹریجری بینچز ہیں یہ اپوزیشن کے لوگ ہیں ان کے علکے کے لوگ وہ گناہگار ہیں ان کے علکے کے لوگ جو ہے وہ آقم ہیں اور یہاں کے لوگ جو ہے ان علکوں کے لوگ جو ہے یہ محکوم ہیں تو یہ ہم نے ان کو بھی کہا تھا کہ جہاں پہ بھی اپوزیشن کی زورت پڑے گی صوبہ کے ترقی کے لئے اس کے عوام کی فلاہ و بیبوت کے لئے ہماری خدمات آزر ہیں ہم یہاں پہ ایک کروڑ بائیس لاکھ انسانوں کی مشترکہ خدمت کے لئے ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ملک سکندر صاحب آ گئے یہ بیٹے ہوئے قائد ایوان صاحب بھی آ گئے یہاں پہ بجٹ سیشن میں ملک صاحب نے ہمارے جو اسمبلی چوک ہے اس کا نام تبدیل کر کے اس کو چمچہ چوک کے نام سے چمچہ چوک کے نام سے نوازہ تھا یہاں پہ پرسوں تک اس چوک پہ جام کمال خان صاحب کے ساتھ لوگوں کی تصویریں لگی ہوئی تھی اور وہ چونکہ سنہ بار بار کہتے کہ شخصی حکمرانی ان میں واقعی شخصی حکمرانی کے انصر جو ہے وہ پائے جاتے تھے جس کو بھی جام کمال خان صاحب سے کوئی کام نکالنا ہوتا تھا تو ان کی یہاں پہ اس چوک پہ کوئی تصویر لگا کہ اس کے ساتھ اپنے تصویر لگا دیتے اور صبح جا کے وہاں سے اپنے کام اور اپنے فنڈ لے لیتے تھے قدو صاحب آپ کی توجہ چاہوں گا لانگاو صاحب ویسے ساڑھے تین بجے مبارک بات دے دیں ہم آ رہے ہیں ہم اسی لیے مبارک بات کے ساتھ ساتھ ہم آگے کی پیشبندی بھی ان کو بتا رہے ہیں اور پھر تفصیلی سیشن ہوں گا ایسا نہ ہو کہ نواب صلی اللہ صاحب نے جس خطشے کا ذکر کیا یہاں پہ کہ چھے مہینے بعد ہم پھر یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں کہ اب کیا کیا جائے تو آج پھر چوکوں پہ تصویریں لگنا شروع ہو گئی ہیں تو میرے بانی کر لیں یہاں پہ منتخب عوامی نمائندے یہاں پہ ایک کروڑ بائیس لاکھ لوگوں کے نمائندگان یہ پینسٹھ لوگ ہیں جو اس ایوان میں بیٹھے ہوئے اور جناب والا نواب صلی اللہ صاحب کے ان تمام قائد ایوان صاحب قائد ایوان صاحب آپ کی توجہ چاہوں گا نواب صلی اللہ صاحب کے ان تمام پوائنٹس کے ساتھ میں ایگری کرتا ہوں بلکہ چیف سیکٹری صاحب بھی بیٹھے ہوئے اس وقت کے جو پی ڈی تھے یہاں پہ ہمارے کمیشنر کوئیٹا صاحب غالباً عثمان صاحب ان کا نام تھا ان کی اوپر کافی الیگیشنز تھی پی ای سی میں بھی ان کی چیزیں ڈسکس ہوئیں ان کو بلا کے ان سے انکوائری کیا جائے اربع روپے غبن کے ان پر لزامات لگے جس کی وجہ سے وہاں سے جام صاحب نے ان کا ٹرانسفر کر کے ان کو سیف پیسج دے کے بولوستان سے باہر بجوا دیے تاکہ معاملات یہ دب جائے وہ ان کو بھی بلایا جائے ان کی خلاف انکوائری بھی انیشیئٹ کیے جائے کیونکہ یہ غریب صوبے کے عوام کے ٹیکس کے پیسے تھے اور سی ایم آئی ٹی کے طور پچھلے تین سالوں میں کروڑوں اربع روپے جو نان الیکٹر لوگوں کو دیے گئے ان کی سکیمات ڈالے گئے ان کو کرپشن کرنے کیلئے ان کو جو ہے مالی فوائد حاصل کرنے کیلئے جو کروڑوں روپے دیے گئے میرے خیال سے میں سی ایم صاحب سے ہماری اپوزیشن کی طرف سے ہماری ریکویسٹ ہوگی کہ فل فور سی ایم آئی ٹی کو بٹھا لیں اور ان تمام سکیموں کا ان کو جو ہے ان کی سروے کیا جائے ان پر انکوائری کی جائے اگر وہ پیسے عوام کی فلاو بیبوت پہ لگے سارا انکھوں پہ ہمیں قبول ہے جن کو بھی دیئے اگر وہ پیسے لوگوں کی جیبوں میں گئے تو یہ عوام کے ٹیکس کے پیسے تھے یہ لوگوں کی جیبوں سے نکال آجائے اور آخر میں ایک دفعہ پھر میں اپنے دوست اپنے بائی قدوس بزنجوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں کہ آج وہ قائد ایوان منتخب ہوئے اور ان کی اس طویل کٹن سبر آزمہ تکلیف دے جدوجہد کے لیے بھی میں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اس کے ساتھ جوڑے ان تمام ساتھیوں کا ان تمام جو سینٹی سے چالیس لوگ ہم لوگ تھے ان تمام ساتھیوں کا خصوصی ہمارے جو سینٹر منظور کاکر صاحب اور اس کے ساتھ ان کی جو سینٹ کی ٹیم یا جو لوگ ان کے ساتھ اس جدوجہد میں شامل تھے میں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں اور میں ان کی جرت کو سلام پیش کرتا ہوں شکریہ اختر اسے لاغو صاحب بلوچستان کی تاریخ میں آج ایک نئے باپ کا اضافہ ہوا اور یہ جو جدوجہد تھی قدوس بزنجوں صاحب اور ان کی ٹیم کی یہ بلوچستان کی تاریخ میں سننے رے الفاظ میں لکھا جائے گا شکریہ جائے